اسلام علیکم دوستو دوستو اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمی اگنون میں اندرونی اختلافات شدید ہو گئے ہیں لیکن معاملات اس حد تک خراب ہوں گے یہ اندازہ نہیں تھا سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلمی اگنون کے سینئر رہنما شاید خاکان عباسی نے مسلمی اگنون سے راہیں جدا کرنے کی تیاری کر لی مسلمی اگنون کے دیگر نراز اور اکین بھی ان کے ساتھ پارٹی چھوڑنے کو تیار ہیں شاید خاکان عباسی کیوں پارٹی سے علید کی اختیار کر رہے ہیں ان کے خلافات کس کے ساتھ ہیں انہیں پارٹی سے کی عشق وی شکایات ہیں شاید خاکان عباسی کے ساتھ دیگر کون کون سے سینئر رہنما ہیں جو پارٹی چھوڑے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں آکے چل کے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب اسیملی کے بعد کے پی اسیملی بھی تعلیل ہو گئی سپیکر کون اسیملی نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 35 سرکین کے سطیفے بھی منظور کر لیے الیکشن کمیشن نے ملک میں عام اتخابات کی تیاریاں شروع کر دی دو صوبوں میں الیکشن ہوں گے یا پورے ملک میں اب کی بار عام اتخابات میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی آر روز کون کون ہو سکتے ہیں گورنر کا کیا کردار ہوگا الیکشن کمیشن نے اہم تیاریاں شروع کر دی یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چین کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں جی تو دوستو مسلمی نون کے اندرونی اختلافات شدد اختیار کر گئے ہیں مریم نواز کو پارٹی کی نائب صدارت کے ساتھ ساتھ پارٹی چیف کارڈینیٹر کا عدہ بھی دیا گیا تو پاکستان مسلمی نون کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آگئے سابق وزیر آزم شاہد کا کاناباسی سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل سمیت دیگر کئی عرقین نے پارٹی قیادت کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پارٹی کے دیگر بھی کئی اہم عرقین پارٹی چھوڑنے کو تیار ہیں ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر آزم شاہد کا کاناباسی گزشتہ آٹھ ماہ سے پارٹی میں کھڑے لائن لگائے گئے تھے ان کے قریبی ساتھی سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بھی ٹارگٹ بنے اور انہیں پہلے وزیر خزانہ لگا کر ان کے خلاف فرابرگینڈا کر کے انہیں وزارت خزانہ سے ہٹوا دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہد کا کاناباسی اور مفتہ اسماعیل اس آگڑار کے وزیر خزانہ بننے سے سخت نراز ہیں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر آزم اور پاکستان مسلمی قنون کے اہم رہنما شاہد کا کاناباسی کسی بھی وقت پارٹی چھوڑ سکتے ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ شاہد کا کاناباسی اس وقت کراچی میں موجود ہیں جہاں ان کی تین اہم میٹنگز ہو چکی ہیں دوستو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شاہد کا کاناباسی کو گزشتہ آٹھ ماہ سے پارٹی میں کھڑے لائن لگائے گیا تھا جبکہ ان کے قریبی ساتھی اور سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف مسلمی قنون کے اندر سے ہی سخت لابنگ کی گئی تھی اور لابنگ کرنے والوں میں راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے تین ایم این ایس کے خلاف لابنگ کرنے میں پیش پیش رہے ہیں ذرائع کے مطابق شاہد کا کاناباسی اور پارٹی کے دیگر نراز عراقین پارٹی قیادت کے روئیے سے بھی دل پرداشتہ ہیں اور اس لیے وہ کسی بھی وقت پارٹی سے بغاوت کر سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہد کا کاناباسی مسلمی قنون چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں تو اس سوالے سے ہم آپ کو انتہائی اہم خبر دینے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق حالی میں پاکستان پیپس پارٹی چھوڑنے والے سابق سینیٹر مصطفی نواز کھوکر مختلف پارٹیوں کے نراز عراقین پر مشتمل ایک گروپ بنانے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق مصطفی نواز کھوکر نے ایک گروپ ترتیب دے دیا ہے جس میں شاہد کا کاناباسی مفتہ اسماعیل فواد حسن فواد اسد علی شاہ حاجی لشکر رئیسانی میر رمائے اکر خواجہ محمود ہوتی سمیت دیگر کئی اہم رہنما بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق سابق سینیٹر اور پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما مصطفی نواز کھوکر نے جو گروپ ترتیب دیا ہے وہ مختلف سیمینارز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اس گروپ کا بنیادی مقصد و نعرہ متبادل قیادت فرام کرنے اور سیاسی استعقام پیدا کرنا ہے ذرائع کے مطابق اس گروپ کے زیرے تمام سیمینارز کا آغاز شورش زدہ صوبے بلوچستان سے کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے ذرائع کے مطابق پہلا سیمینار کوئٹا میں منعقیت ہوگا جس کے بعد ملک دیگر شہروں کا رخ کیا جائے گا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس گروپ کا قیام مستقبل میں ایک نئی سیاسی جماعت کی بھی بنیاد بن سکتا ہے دوستو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نراز ذراقین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے پینتیس عرقین قوم اسمبلی کے سٹیفوں کی منظوری کے حوالے سے کل تک پاکستان تحریک انصاف کے عرقین کے سٹیفوں سے بھاگنے والی پی ڈی ایم نے اچانک سے پینتیس عرقین کے سٹیفے منظور کر لیے اس کے پیچھے کیا وجہ بنی یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ذراعہ کے مطابق پی ڈی ایم ٹولہ ملکی آئین و قانون کو پسے پوش ڈال کر اپنی ہٹ دھرمی انا اور زد کی بھینڈ چڑھ رہا ہے ذراعہ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عرقین کے سٹیفوں کا معاملہ گزشتہ آٹھ ماہ سے سپریم کورڈ میں چل رہا ہے آٹھ ماہ تک عرقین کے سٹیفے منظور نہیں کیے گئے عمران خان کے قومی اسملی میں عدم اعتماد کی تحریک کے اعلان کے ساتھ ہی فوری طور پر سٹیفے منظور کر لیے گئے قانون پی ڈی ایم ٹولے کے گھر کی لونڈی اور مزاق بن کر رہ گیا ہے دوستو ذراعہ کے مطابق گزشتہ روز نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے جن دون لوگوں کے نام دیے گئے اس نے پی ڈی ایم اتحاد کی کرپشن مچاوں مہم کا بھی پھول کھول دیا ہے ذراعہ کے مطابق آئین میں سے ایک ایسے شخص شہباز شریف کے ساتھ مختلف کیسز میں ملزم ہے جبکہ دوسرا ایک میڈیا ہاؤس کا مالک ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے کھل کر پی ڈی ایم اتحاد کی پروپیگنڈا مہم چلائی ہے ذراعہ کے مطابق اس سے قابل پاکستان تحریک انصاف اور چودی پرویز الہی کے جانب سے دیے گئے تینوں لوگ انتہائی موتبر اور بائزد لوگ تھے ذراعہ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلمی نون جان بوجھ کر اس معاملے کو الیکشن کمیشن لے جانا چاہتی ہے الیکشن کمیشن کی جانبداری پی ڈی ایم اتحاد کی طرف جھکاو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ذراعہ کا دعویٰ ہے کہ نگران وزیراعلا کی تقروری کا معاملہ الیکشن کمیشن میں لے جائے جائے گا تاکہ اپنی مرضی کے بندے کو نگران وزیراعلا بنوایا جا سکے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نگران سیٹ اپ کے لیے ہمیشہ غیر سیاسی نام دیے جاتے ہیں اس سے قبل پاکستانی تاریخ میں نہیں ملتی دوستو پنجاب اور کیپی اسیملیوں کی تحلیل اور پاکستان تحریک انصاف کے مزید 35 سرحکین کے سطیفوں کی منظوری کے بعد ملک میں عام انتخابات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے ذراعہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریہ میں شروع کر دی ہیں ذراعہ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے صوبہ پنجاب اور کیپی میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے اس سلسلہ میں الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب اور گورنر کیپی سے رابطہ کر کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذراعہ الیکشن کمیشن کے قائن کے تحت تین ماہ میں عام انتخابات کروائے جانے ہیں اسی لیے ملکی تاریخ میں پہلی بار عام اتخابات کے لیے گورنر سے بقاعدہ خطوں کی دبات کی جائے گی زرائے کے مطابق الیکشن کمیشن گورنر پنجاب اور کیپی کو تین تاریخیں خط میں تجویز کرے گا تاہم دونوں صوبوں کے گورنر عام اتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے دوستو زرائے کا کہنا ہے کہ اس بار الیکشن کمیشن نے عدلیہ اور بیورو کریسی سے بھی ڈی آروز اور آروز لینے کا فیصلہ کیا ہے زرائے کے مطابق اس سلسلہ میں الیکشن کمیشن جلدی بیورو کریسی سے ڈی آروز اور آروز کی فیریز بھی طلب کرے گا دوستو پی ڈی ایم ٹولے انتخابات سے فرار کی جتنی مرضی کوششیں کر لے کپتان نے جو اعلان کیا تھا سچ کر دکھایا پہلے پنجاب اسملی تحلیل کی پھر خیبر پختون خواہ اسملی بھی تحلیل کر دی اب ملک عام اتخابات کی طرف بڑھا ہے آج ہو یا کل عام اتخابات ہونا تہیں کپتان کی کامیابی بھی اٹل ہے جسے فرار نہ تو پی ڈی ایم ٹولے کے لئے ممکن ہے اور نہ ہی ان کے ہینڈرز کے لئے موسیقی 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 موسیقی